انڈیا نیوز اتر پردیش اترہ کھنٹ میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ہے درزیدی چناوی کاؤنٹڈاؤن لگ بھا قتم ہونے والا ہے ایسے میں سب ہی پارٹیاں راجنیتا جنتا کو لبھانے کی ہر سنبھاؤ کوشش کر رہی ہیں مکہ منتری یوگی آدیتنات بھی تاور توڑی ریلیا کر رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدیتنات کے سامنے پورو سی ایم اکھلیش یادو جیسے دگج کی چنوٹی ضرور ہوگی یہی کارن ہے کہ یوگی آدیتنات اب سبہ کے قلعے کو بھیدنے کی یوجنا بنا رہے ہیں یوگی آدیتنات آج سماج وادیوں کے گرم میں اٹاوہ پہنچ کر ہنکار بھریں گے مکہ منتری یوگی آدیتنات کے اس دورے کو ہر طرح سے بھویے بنانے کی تیاریاں لگاتار کی جا رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم جب جن سبہ کو سنبودت کریں گے تب تیس ہزار لوگ موجود رہیں گے جس کو لے کر بھی خاص انتظام کیے گئے ہیں مکہ منتری یوگی آدیتنات یہاں قریب پیسٹ پریوجناوں کا شفیلہ نیاز بھی کریں گے خیر مکہ منتری کی اور سے سماج وادیوں کے گھڑ کو ہزاروں سو گات دینا بیجے پی کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن دو ہزار بائیس کے رنڈ میں اکھلیش یا سماج وادی پارٹی کے کتنے ووٹر بیجے پی کی اور آکرشت ہو سکتے ہیں اس کو لے کر آج ہم چرچہ کریں گے تو اچاوہ میں ازبار کس کی سرکار اتاپردیش میں ازبار سی ایم یوگی اور ورسز اکھلیش تو سماج وادیوں کی دور کیسے توڑیں گے مکہ منتری یوگی لگاتار یہ سادھنے کی کوشش کی جا رہی ہے سی ایم کی صبح میں حجوم امرنے کا دعویٰ لگاتار کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پریاد پی کیا جا رہا ہے سماج وادیوں کی دور کیسے توڑ پائیں گے مکہ منتری یوگی عدیتنات سماج وادی ووٹر ازبار کس کی اور ہوگا سماج وادیوں کے جو ووٹ ہیں وہ ایک بار پھر سادھنے کی کوشش مکہ منتری یوگی عدیتنات کرتے ہو نظر آئیں گے اور دو ہزار بائیس کا جو رن ہیں اس کی تیاری پوری طرح سے یہاں کی جائے گی تو سماج وادیوں کے دور دوار یوگی کی ہنکار اب نظر آئے گی اور اس ہنکار سے کتنا فائدہ یوگی عدیتنات کو ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا دو ہزار بائیس کا رن حالہ کی شروع ہو چکا ہے لیکن جب ریزلٹ آئیں گے تب ہی سچائی کا پتہ چل پائے گا اتر پردیش میں زوار سی ایم یوگی ورسز اکھلیش ایک جنگ ہونے چاہ رہی ہے اور یہ چناوی جنگ اس خدر تیز ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کے گھڑ پر پوری طرح سے نظرے لگی ہوئی ہیں سی ایم صبح میں حجوم مولنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے سماج وادیوں کی دور کیسے توڑ پائیں گے مکہ منتری یوگی عدیتنات اس پر ہی آج ہم چرچہ کریں گے اٹاوہ میں ازوار کس کی سرکار اٹاوہ کو لے کر ایک بات پھر یوگی عدیتنات نے وہاں سے ہنکار بھرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا کتنے ووٹر وہ سماج وادیوں کے توڑ پاتے ہیں یہ بھی وقت بتائے گا لیکن آج ہم اس پر ضرور چرچہ کریں گے سماج وادیوں کے دور میں کس طرح سے ہنکار بھریں گے یوگی عدیتنات اکھلیش کے ووٹر یوگی کی پکار کس طرح سے آج یہ نظر آئے گا سب مددوں پر ہم چرچہ کریں گے اتاوہ پردیش میں ازوار سی ایم یوگی ورسس اکھلیش یہ چناوی جنگ ہونے جا رہی ہے اور اس جنگ میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ووٹ کاٹنے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے ایک دوسرے کے گڑھ میں سیند لگانے کی جو کوشش ہے کتنی کامیاب ہوتی ہے حالانکہ لگاتار ایک دوسرے کے گڑھ پر پوری طرح سے نظریں بنی ہوئی ہیں لیکن پروانچل کو لے کر ایک بات پھر چناوی رنڈ نیتی جو ہے بنائے جا رہی ہے اور ہر خیمے کی طرف سے بنائے جا رہی ہے ہر خیمہ اس کو پوری طرح سے اپنا آنے کی کوشش کر رہا ہے کسی بھی طرح سے ووٹ اپنے پکش میں آ جائیں ووٹ اپنے خیمے میں آ جائیں اس کی کوشش یوگیات اتنا بھی لگاتار کر رہے ہیں سی ایم کی صبح میں حجوم امرنے کا دعویٰ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے کتنا دم دکھاتا ہے کتنا دمدار نظر آتا ہے اس پر آج ہم چرچہ کریں یہ ساماجوادی ووٹر زوار کس کی اور ہوں گے یہ بھی ہم لگاتار آپ کو بتائیں گے تو اتر پردیش میں زوار سی ایم یوگی ورسز اکھلیش ہوگی اور یہ چناوی جنگ کتنی مضبوطی طریقے سے دونوں پارٹیاں لڑتی ہوئے نظر آئیں گی ساماجوادیوں کے دوار میں یوگیات اتنات کی ہنکار ساماجوادیوں کا جو دوار ہے اس میں یوگی کی ہنکار نظر آئے گی اور آج آپ کو بتا دیں جس طرح سے وہ لگاتار یہ سادنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساماجوادی کا ووٹ اپنے پکچ میں کیسے آئے اس کو اپنے ساتھ کیسے جوڑا جائے بیجے پی سے جوڑ کر اس ووٹ کو اپنے کھیمے میں لائے جائے اس کے لئے تمام کوشش یوگیات اتنات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساماجوادیوں کی دور کیسے توڑیں گے مکہ منتری یوگیات اتنات یہ سب آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اٹاوہ کا کوئی تحفہ دیں گے سی ایم یوگی اور جس طرح سے اچاوہ پر پوری طرح سے نظریں یوگیات اتنات کی ہیں تو اس کو لے کر سماجوادیوں کا جو گڑھ ہے اس پر پوری طرح سے نظریں بنائے ہوئے ہیں اور اب وہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے اور جیسے ہی دو ہزار بائیس کا جو چناوی رن ہے جو چناوی جنگ ہے وہ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے وہ پوری طرح سے ووٹروں کو سادھین کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے یوگیات اتنات اور ان کے سامنے بھلائی دگج جنیتا پور مکھے منتری اکھلیش یادو ہوں لیکن وہ کوئی بھی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے اور اکھلیش یادو یعنی سپا کے جو ووٹ ہیں وہ کسی بھی طرح سے اپنے خیمے میں لانا چاہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں ان کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں اور دو ہزار بائیس کو سادھینے کی کوشش یہاں کرنا چاہتے ہیں سماجوادیوں کی دور توڑنا چاہتے ہیں مکھے منتری یوگیات اتنات کوئی بھی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں سماجوادیوں کے گڑھ میں وہ ہنکار بھرتے ہو نظر آ رہے ہیں سماجوادیوں کے دوار یوگی کی ہنکار جی ہاں یوگی اپنی ہنکار بھریں گے اور اکھلیش کے ووٹر یوگی کی پکار ایسا لگاتار کہا جا رہا ہے سماجوادی ووٹر ازوار کس کی اور ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اتنا پردیش میں ازوار سی ایم یوگی ورسس اکھلیش ہوگی اور اس میں جس طرح سے لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے کی ووٹر نہیں چھوڑنا چاہتا کئی بار یہ کیا جا رہا ہے کہ لگاتار جو بیجی پی کے ووٹ ہیں ان پر نظر اکھلیش یادو کی ہیں کہ کس طرح سے سیند ماری جائے کس طرح سے ان کو اپنے خیمے میں لائے جائے تو لگاتار یہ پریاس ایک دوسرے کی طرف سے راجنیتک پارٹیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے سیم یوگی ورسس اکھلیش لگاتار یہ چناوی جنگ ہے اور اس چناوی جنگ میں ایک دوسرے کے ووٹروں کو توڑنے کی کوشش ایک دوسرے کے ووٹروں کو اپنے سے جوڑنے کی کوشش ایک دوسرے کے ووٹوں کو اپنے خیمے میں لانے کی کوشش ایک دوسرے کے ووٹوں کو اپنے پکش میں کرنے کی کوشش یہاں لگاتار کر رہے ہیں سیم یوگی ہو یا پور مکھے منتری اکھلیش یادو ہو اور اس طرح سے وہ تمام رنڈیتی بنا رہے ہیں تمام وجیرہ تیاترہ کر رہے ہیں تمام آشروات یاترائے ہو رہی ہیں اور ان یاتراؤں کے ذریعے ووٹ سادھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سماجوادیوں کے گڑھ میں سیم نظر آئیں گے اور یہ سیم جس طرح سے مکھے منتری پور مکھے منتری اکھلیش یادو یعنی سماجوادی کے جو ووٹر ہیں انہیں سادھنے کی کوشش کریں گے تو سماجوادیوں کے گڑھ میں سیم نظر آئیں گے اور اس سے پہلے لگاتار ہمارے ساتھ چرچہ میں مہمان جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ابھیشیک رائے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے پروقتہ ہیں سواغت ہے سر آپ کا انڈیا نیوز پر ستی جیت ابھی ہمارے ساتھ نہیں جڑ پائیں گے لیکن کرشن موہن پانڈے پروقتہ ہے بھارتے جنتہ پارٹی کے وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت سواغت ہے انڈیا نیوز پر سر آپ کا عمر شنکر راجبھر پروقتہ ہیں sbsp کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انڈیا نیوز پر سواغت ہے سر آپ کا چرچہ کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں جس طرح سے ووٹروں کو سادھنے کی کوشش دو ہزار بائس کو پوری طرح سے سادھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے گڑھ میں سیند لگانے کی کوشش اور ایک دوسرے کے ووٹوں پر سیند لگانے کی کوشش کی جا رہے ہیں مکھے منطری یوگی آدھتنات لگاتار اٹاوہ پر نظرے بنائے ہوئے اور اس کے لیے تمام تحفے آج دیتے ہوئے وہ نظر آئیں گے پروکتہ ہمارے ساتھ کشن مہین پانڈے بھارتی جنتہ پارٹی کے جڑ گئے سب سے پہلا سوال انہی سے کیونکہ پور مکھے منطری اکھلیش یادو کا جگڑ ہے اس پر پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی نظرے ہیں کیا ووٹروں کو سادھنے کے لیے سبھا اور شریلا نیانس اور جو یو جناؤں کا وستار ہے کیا جا رہا ہے کشن مہین پانڈے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ چنانوی ریلی اور چنانو کے سمیں آنا جانا نہیں ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایسی پارٹی ہے جو چرائے ویتی چرائے ویتی کے سدھاند پر کار کرنے والی پارٹی ہے پانچ وقت تک سدھے و جنتہ کے بیچ جنہی کے مددوں پر کار کرنے والی پارٹی ہے ہم سدھے و جنتہ کے بیچ جو بھی چرائے ہیں جنتہ سے جو بھی چڑے مددے ہیں ہم مددے اٹھا کر سڑک پر نہیں اٹھتے مددوں کو ڈائیگلوز کرتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے کیسے کریان کر کے اور سماج کو کیسے لاب پوراہ پہنچا جائے اس کے پرتی ہم تتبہ دراتے ہیں دوسری بات جو ہم بار بار یہ ہو رہا ہے کہ اکلیس کی جی کے گھر میں مان لیجے کہ ہم کارے کرتے ہیں تو یوگی اپنے گھر میں کارے کرے یادی ہم کانوز میں کام کرتے ہیں تو ڈیمپل کے گھر میں وہی اتھا پردیس میں کسی کوئی گھر نہیں ہوتا ہے گھر جنتہ ہے جنتہ جس کو سویکار کرے گی اتھا پردیس کی جنتہ جس کو ووٹ کرے گی جس کو پیار کرے گی وہ اتھا پردیس کی سرکار بنائے گا دوسری بات بارشنطہ پارٹی سدائر یوگی اپنے گھر کرنے والے ہم نے یوگی اپنے گھر پناتے ہیں اس پر کارے کرتے ہیں اور سبارشنطہ پارٹی ایسی پارٹی ہے جو سلیان ناز کرتی ہے اور اُدھگاتن بھی کرتی ہے اس کا اُدھان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جلے میں ایک میڈکل کارلیس کی اسابنہ کی بات ہم نے کی تھی اور ستر ورسوں میں مہتر اُسٹر پردیس میں بار میڈکل کارلیس اور آج سمجھ میں اور آنے والے سمجھ میں پسٹر میڈکل کارلے اور ہر جلے کو یونورٹی ہم اسی پرکار کرتے ہیں اور ہر جلے کو میڈکل کارلے اور ہر جلے کو یونورٹی کے لئے پردیس پرکارلے اور پرکار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ڈاکٹر عبیشیق رائے کا روک کرتا ہوں ڈاکٹر عبیشیق رائے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہیں جس طرح سے لگاتار اٹاوہ پر نظرے مکھے منتری یوگی آدیتنات کی اس کو لے کر کرشن موہن پانڈے نے صاف کر دیا کہ ہماری جو چناوی کوئی صبح نہیں ہے کوئی چناوی ریلی نہیں ہے ہم تو لگاتار شیلن یاس کر رہے ہیں اور اتر پردیش میں کسی کا کوئی گھڑ نہیں ہے اٹاوہ کسی کا گھڑ نہیں ہے سماجوادی کا کوئی گھڑ نہیں ہے ابیشیق رائے جواب دیجی ابیشیق رائے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ نے شاید مائک کو انمیوٹ نہیں کیا مائک کو انمیوٹ جی بلکل آ رہی ہے جی جواب دیجی جی جی میں یہی کہنا پیدا جی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماننی مکھے منتری پورے پردیش کے مکھیاں ہیں مکھے منتری ہیں انہیں ہر جلے میں جانا چاہیے اور ہر جلے میں جانے کے لیے وہ ستن ترہے ہر جلے ان کے لیے برابر ہونے چاہیے چاہے وہ اٹاوہ ہو چاہے وہ مہنپوری ہو چاہے وہ بنارس ہو چاہے آجمگڑ ہو لیکن ماننی مکھے منتری جو لکھیمپور کھیری بھی جانا چاہیے تھا اور ان کسانوں کو بھی آسو پوچھنے چاہیے تھے جہاں پہ ان کے منتری کے بیٹے نے ان کو کاروں کے تلے رون دیا ہمارا باقی رہی بات گھڑ کی تو دیکھیں پردیش کو پرمان کی ضرورت نہیں اٹاوہ ہو مینپوری ہو ہمارا اتر پردیش ہی اس بار گھڑ بننے جا رہا ہے ہم اتر پردیش میں ہی ہر جگہ سے ہمیں میں کشم کارم کشمون جی کی بات سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے شیلانیاز کرنا شروع کر دیا صاحب ساڑھے چار سال سو رہے تھے یہ شیلانیاز تب کیوں نہیں کیا تو شاید آج آپ اگھاٹن کرنے کے ستیتی میں ہوتے آپ نے ہمارے شیلانیاز کیا کشمون پانڈے جی میں آؤں گا آپ کے پاس جواب لینے دیجئے سر جواب لینے دیجئے کشمون پانڈے جی میں آؤں گا آپ کے پاس جواب لینے دیجئے مجھے بول لینے دیں جلدی بولیے سر جی حیدر جی وہی چیز میں کہہ رہا ہوں انہوں نے شیلانیاز کا شیلانیاز کیا اگھاٹن کا اگھاٹن کیا ایسے پانچ کام گناہ دیں میں پوچھ رہا ہوں جس کا انہوں نے شیلانیاز کیا اگھاٹن کیا ہم میڈیکل کولیجز کی بات کرتے ہیں ابھی بھی جو نو میڈیکل کولیجز ابھی ماننی پردان منتری جی نے ماننی یوگی جی نے اگھاٹن کیے اس میں تیس سے چالیس پرسن کام نہیں ہوئے فیکلٹی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے کیا آپ سے جنتہ کو گھاٹن کر کے سب ایک جملہ دینا چاہتے ہو کتنے جملے دوگے ساہب جنتہ سب سمجھتی ہے لیکن اب ابھیشک رائے جی لیکن اب ہنکار آپ کے گڑھ سے بھر دی اگر آپ اسے اپنا گڑھ مان رہے ہیں یا آپ اپنا ووٹر مان رہے ہیں تو آپ ہی کے گڑھ میں ہنکار بھر رہے ہیں اسے ڈر تو نہیں لگ رہا آپ کو بلکل نہیں سماجوادی بہت مجبوط ہے اور یہ بھاجپا جو ہے ان سے ڈری ہوئی ہے یہ ڈر اچھا ہے اسی لئے یہ پہلے سے شلہ نیاز کا شلہ نیاز کر رہا ہے اور جب ان کے اچار سہیتہ لگنے میں ساٹھ دن بچے ہیں تب یہ اس طرح کے نئے نئے جملے اور نئے نئے شلہ نیاز کر کے اس کو جنتہ کو دکھ برمیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے امار شنکر راجبھر بھی ہمارے ساتھ ہیں امار شنکر جی پروکتہ ہیں اس بھی اس پی کے جواب دیجئے جس طرح سے لگاتار اٹاوہ سماجوادیوں کو گھڑ کہا جاتا ہے حالانکہ یہ صاف کر دیا کشن مہینے کہ کسی کا کوئی گھڑ نہیں ہے سب جگہ کوئی بھی جا سکتا ہے اور پورے اتر پردیش کے مکھیاں ہیں وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے اب وہ ہنکار مہین سے بھر رہے ہیں چاوہ پہنچ رہے ہیں اور اٹاوہ میں تمام یوجناؤں کی شروعات کی جا رہی ہے اور ایسے میں سماجوادی کو جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ گڑ بندن میں ہیں آیو جے اس بات کو دھیان رکھئے کہ مانیوں پرکاس راجبھر جی کسی سے ڈڑھنے والے نہیں ہیں چاہے یوگی جو بھی سکیم چلا رہے ہیں اٹاوہ چلا ہے چاہے آج وہ آ رہے ہیں دوسری سب سے بڑی چیز جو آج جو سکیم لانک کرنے جا رہے ہیں ڈیویٹی کے مادرم سے پرتیک پرامری کے بچوں کو 11 روپے اینیو فان کا دے رہے ہیں یہ تو سرپتن جو مہنگائی بڑھی ہوئی ہے ان کو معلوم نہیں یوگی بابا کو سب سے بڑی دھان رکھئے جب میڈ ڈے میل شروع ہوا آتا شروعات میں ہی کیا گیا تھا کہ میڈ ڈے میل کا پیسہ جو ہے پیر سے کھاتے میں جا رہا تھا اور پیر سے کھاتے میں جا رہا تھا ایک بھی بچہ جو بھوکمری کا سکھار تھا وہ بھوکمری کا ہی سکھار رہیا کوئی بھوڑھر نہیں پاتا تھا اس کا پریش اس پیسے کا میسیوز کرتا تھا جس طرح سے مہنگائی بڑھی ہوئی ہے بابا جوی گیاس روپے انیو فان کا بچوں کو دے رہے ہیں آپ جا کے پرامری سکون کو ٹکہ لیجئے ایک بھی بچہ مفان جوتہ سویٹر پان کے نہیں جا رہا ہے وہاں سیدھا جو مانگائی ہے ان کے اکاونٹ میں ان کے اکاونٹ میں سیدھے اب ان کے اکاونٹ میں پیسے جائیں گے سر کل ہی بیسک شکشہ کے جو منتری ہیں انہوں نے انعنوث کر دیا ہے کہ ان کے اکاونٹ میں سیدھے وہ پیسے جائیں گے جو ان کی ڈریس کلیہ ہوتے ہیں ان کے موزے جوتے کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ کم ہے موہن جی سے جواب لیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ لگتار ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ پی ایس پی کے پروقتہ بھی ہے ساتھیجیت سنگھ ساتھیجیت کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آپ کا انڈیو نیوز پر اگت ہے اور آپ بتائیے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سماجوادیوں کے دوار میں یوگی سرکار کی ہنکار ہے اور یہ ہنکار انہوں نے آج بھرنے کی شروعات کر دی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھئے ایدر جی ہمارا دوار صرف اٹاوہ نہیں ہمارا دوار صرف پھروزاوہ سکہوہوہ جسمن نگر یہ نہیں ہے ہم تو پورے پردیش چوبیس کروڑ کی آبادی کو اپنا دوار مانتے ہیں گنتہ جناردن ہوتی اور یوگی جی کی رہی بات مانے مکہ منتری جی دوڑا اب اس سمائے نہیں کرنا چاہیے تھا ساڑے چار سال پہلے ان کو دوڑا کرنا چاہیے تھا سلانیاز اب نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو سلانیاز ساڑے چار سال پہلے سے شروعات کرنا چاہیے تھا جب سمائے صور پر چلا تو چاچا بھتیجہ کا گڑ بندن دیری سے نہیں ہوا دیکھیں گڑ بندن پھر میں نے کہا کہ سماجبادی بیچار دھارا کے لوگوں کے لیے گڑ بندن کا کوئی بڑا بات تو نہیں ہے ہم تو سماجبادی بیچار دھارا کے لوگ ہیں ہم تو پہلے něگ ہو جاتے ہیں بعد میں ایک ہو جاتے ہیں آپ سماجبادی بیچار دھارا کے رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال الگ ہونے کا ایک ہونے کا نہیں ہے اگر کہیں نہ کہیں مت بھیدتے تب ہی تو الگ ہوئے اب پھر ایک ہو گئے اس کے بعد جنتہ کا ووٹ بٹ اور لیں گے سرکار بنا لیں گے اس کے بعد پھر ڈراما شروع کر دیں گے ہم چوبیس کرون کی آبادی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہم اتر پردیس کی جنتہ کے لیے جب موقع دیا تھا جنتہ نے تب کیا کیا تھا پانچ سال کی اپلپ دیا آپ کو گنا ہو لگاتار جو ویواد نظر آ رہا تھا برویوار کا وہ بھی جنتہ نے دیکھا تھا جنتہ کے ہت کے لیے اگر آپ سے بیباد بھی ہو جاتا ہے جنتہ کے ہت کے لیے جنتہ کے ہت کے لیے جنتہ کے ہت کے لیے بکھے وانتری کی کھرسی کے لیے باتیجے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے اب پھر اب پھر کھرسی چلی گئی تو ایک ہو گئے اب کسی طرح سے کھرسی آ جائے گی تو پھر بیباد ہو جائے گا دیکھیں ہیدھر جی ہمیں ایک میٹ کا ٹائم دے دیں آپ ایک میٹ کا ہمارے راشتیا جھچ come to the point بولیے نا سر آپ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں سیدھے point پہ بات کیجئے سر میں point پہ بات کر رہا ہوں سوپال سنگھ یادو جی نے ہمیسا کہا ہے مجھے مکھ منتری کے کھرسی کا کوئی لالس نہیں ہے ہمیں نہ ہی کسی بڑی کھرسی کا ہم سرکاروں میں رہ چکے تو پارٹی الگ کیوں بنا لی پارٹی الگ کیوں بنا لی میں نے بار بار کہا جنتہ کے ہدھ کے لیے اگر قربانی دینی پڑے گی تو ہم کریں گے جنتہ کے ہدھ کے لیے جنتہ کے ہدھ کے لیے اس سے بھی قربانی دینی پڑے گی تو ہم کریں گے اس کو کوئی دورائن نہیں ہے چھیک ہے سر جنتہ کے ہدھ کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں جی بلکل 2022 میں جنتہ ہی بتائے گی کون کس کے ہدھ کے لیے کر رہا ہے چلیے کرشن مہان جی جواب دیجئے تمام آروپ آپ پہ لگا رہے ہیں اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کام ہی نہیں کیا اکتر پردیش پر کام گنا دیجئے سر ان کو چھیک ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس پر کلپنا کو ہم پھونڈ بھی کریں گے ہم ادھگاٹن بھی کر رہے ہیں اور اس کا سلیان سلیانات بھی کر رہے ہیں اور اس کا ادھگاٹن بھی کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کر آدھاڑی یوگی جی نے سینٹرل سے بہتر تنگ سامنوے بیٹھایا اور اسی اتر پردیش کے بنار سنچلے میں میڈکل کالیج کینسر سینٹر دین دیال اوپر جا جو میڈکل کالیج کی اسٹاپنا دیر سارے کام جو میڈکل پہ اور چکیتصہ پہ اور صورت پہ ہم نے کیا ہے دوسری پر کرشن مہان جی اتر پردیش میں اس کورونا کال میں آپ دیکھیں گے کی فری موپت اناج دینے کا کام ماتر اتر پردیش کی جنتہ نے اس اسطر تک کیا ہے کہ اتر پردیش کی جنتہ نے ان کو بابا ہی پورے پردیش میں ہو رہی ہے وہ پورے یہاں تک تھی آسٹریہ کا کوئی کورونا کو بہتر طریقے سے منز کرنے میں اٹاوہ سے ہنکار کشن مہان جی ابھی شکرہ جی میں آؤں گا آپ کے پاس اٹاوہ سے ہنکار کہیں در تو نہیں لگ رہا سماجوادی سے بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی در ستا رہا ہے کہ جس طرح سے ووٹوں میں سیند لگانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں اٹاوہ سے ہنکار بھننے کا کیا مطلب سمجھیں سر سماجوادی سے کہیں ٹکر سمجھ رہے ہیں اس سے پہلے اٹاوہ میں کوئی یوجنا شروعات نہیں کی گئے اس سے پہلے کوئی اٹاوہ میں نہیں گئے مکشہ منتری چناؤں سے پہلے اٹاوہ میں جانے کی ضرورت ضرور کچھ کہتی ہے سر بتا دیجے سر کیا کہتی ہے اٹاوہ میں جانے سے پہلے پھر گھوڑکپور میں کہتی ہے چناؤں سے پہلے گھوڑکپور میں گئے بلیاں میں گئے تو آپ نے کہا کہ چناؤں سے پہلے بلیاں گئے پہی پورے اٹاوہ مکشہ منتری جی کا وہ کہیں بھی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہیں بھی جائے مکشہ منتری ہیں وہ سپا کے پروقتہ لگتار کچھ کہنا چاہ رہے ریکشن لے لیتے ہیں ڈاکٹر ابھیشیک رائے ڈاکٹر ابھیشیک رائے کچھ کہنا چاہ رہے ڈاکٹر ابھیشیک رائے بطائیے جس طرح سے لگتار مکشہ منتری کا گھڑ ہے اور پورا اتر پردیش گھڑ ہے وہ کوئی بھی ایک جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ نہیں جا سکتے جہاں پر جا رہے ہیں وہ سب جگہ جا رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کئی کام انہوں نے گنا ہے کرشن مہان جی نے کئی کام گنا ہے اتر پردیش کے ان کا رییکشن آپ کا مچاہ ہیدر جی ہیدر جی میں بولوں جی بولیے میں وہی بولا ہوں کہ ان کے چال اور چرپر میں ہمیشہ انتر ہے یہ لوگ جملوں کی سرکار ہیں اب انہوں نے کرشن مہان بھائی نے ہمارے کہا کہ اتر پردیش میں بارم میڈیکل کالے ہیں آپ دو ہزار اٹھارہ کا سنسد میں کینڈری منتری پلستے جی کا بیان سن لیں اس میں ہے یوپی ہے 45 میڈیکل کالے جز 18 گورنمنٹ اور 27 میڈیکل کالے جز تو ان کے آکڑے انہیں خود نہیں پتا یہ کیا کہتے ہیں ان کا ہی کینڈری منتری کہتا ہے چلی آپ کو پتا ہے آپ بتا دیجے آپ کو تو پتا ہے نا سر آپ بتا دیجے میں بتا رہا ہوں جلدی جلدی بتائی جلدی جلدی بتائی پارلیمنٹ جی تو یہ آکڑے جھومت مگولا کریں پہلی بات دوسری بات ابھی وشک ڈیالے کی بات کری تھی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آجمگڑ وشک ڈیالے کے لیے جمین کہاں دیگران تلی جرہاں یہ بتا دیں صرف کاروزوں پہ وشک ڈیالے بنا دی آپ ٹھیک ہے میں آپ کا جواب لوں گا سر جلدی جلدی آپ اپنا کمپلیٹ کریے میں وہی کر رہا ہوں جی کرونا کال کی بات کرتے ہیں کرونا کال میں جب بنارس میں گنگا میں لاشے تیر رہی تھی تو مانی پردان منتری جی بنگال میں دیدی ہو دیدی کھیل رہے تھے آکسیجن کی کمی سے لوگ مرے اور ان کے منتری کہتے ہیں سنسد میں لکھت بیان دیتے ہیں کہ پورے دیش میں آکسیجن سے کوئی نہیں مرا اتنا بڑا جھوپ سا اور اس کے بعد آپ اس کے پیٹ تھپٹ پا رہے ہو کہ آسٹریلیا کے منتری نے آپ کی تاریف کری ساہب گارجین میں بھی لکھے آیا جو آسٹریلیا کے نیوز پیپر کہ میں پردان منتری جی کے بارے میں ہم نے اس پہ کبھی کمنڈ نہیں کیا کیونکہ پردان منتری ہمارے دیش کے ریپرزنٹیٹیو ہیں سب پورے دیش کے پردان منتری ہیں اس طرح کی باتیں مک کریں آپ اس کے بعد یہ کہتے ہیں روڈز ساہب گتر پردیش کی کسی روڈ پر چلے جاؤ گربانچل ایسپریس میں پہلی بارش پہ درانے پڑ گئی اور ابھی وہ ہمارا پاس کے ہوا پروجیک تھا 2016 میں ہم نے اس کو بجٹ انموک کیا اس کے باوجودی سے بہت سال میں یہ نہیں بنا پائے ہم نے بائیس مہینے میں لکھنوں آگرہ ایسپریس میں بنایا جس سے آج مکہ منتری جی جا رہیں گے پیٹا وا تو ہمارے کام میں گھڑوٹا جی ہم نے جنتا کے لیے کام کیا ہم نے بولانا ہے کہ پانچ کام ایسے نہیں گنا پائیں گے جس کا انہوں نے سیلہ نیاز کیا ٹھیک ہے کشن مہین جی جواب دے دیجئے جلدی سے سر کشن مہین جی آپ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے کشن مہین جی شاید آپ کا مائک کوئی پروبلم کر رہا ہے جس کی تیکنیکی وجہ سے ہمیں آواز نہیں آ پا رہی ہے ہاں کشن مہین جی اب آ رہی ہے بولیے بولیے سر ابھی سیک رائے جی نے کہا کہ مطلب اتر پردیس میں ایک سپریس ہے یمنا ایک سپریس ہے بھی دائی ورس میں دے دیا کہہ بھی دائی ورس میں ملا ہے آپ جب ہیچ میں اٹھا کر دیکھیںگے دیر سال دوبوں سال کرونا کے کاریکول کو اٹھا کر دیکھیں گے تو دھائی سال میں کروانچل ورسنبل کے shifts میں تیار ہو گیا اس دلدل کرونا کال میں بھی چلتا رہا ہے کرونا کال میں کام بند نہیں ہوا ہے ستبھی جی جی جواب لینے دیجئے مہن جی کو پورا کرنے دیجئے اس کے بعد ابھی شیک رائے میں آؤں گا آپ کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں سر ایک ایک کر کے ایک کر کے ون بائی ون سر ابھی شیک رائے جی ابھی شیک رائے جی سر کرشن مہن جی کرشن مہن جی لکھی کشن مہن جی شانت ہو جائے کشن مہن جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کشن مہن جی ٹھیک ہے کشن مہن جی ٹھیک ہے ستھی جی میں آؤں گا آپ کے پاس دکٹر ابھی شیک رائے جلدی ریاکشن جلدی سر کشن مہن جی کشن مہن جی ٹھیک ہے کشن مہن جی ٹھیک ہے ڈاکٹر ابھی شیک رائے جلدی ریاکشن میں بتا رہا ہوں میں ہم کو مانگ کرتے ہیں آپ تاپنین مافیا کی لسٹ جاری کر دو سب کو پتہ چل جائے گا کون کہاں ہے کیوں نہیں جاری کرتے ہیں آپ تاپنین مافیا کی لسٹ آپ جاری کرتے ہیں دو ہزار بائیس میں کشن مہن جی ٹھیک ہے کشن مہن جی کشن مہن جی ٹھیک ہے دو ہزار بائیس میں سرکار آئی تو آپ مافیا کی لسٹ جاری کریں گے بلکل ہی دوسری بات سننے انڈیا نیوز پر کہہ رہے ہیں سر آپ یہ ہے انڈیا نیوز پر ایناؤنس کر رہے ہیں آپ اگر آپ کی دو ہزار بائس میں سرکار رہی تو آپ بھی مافیاوں کی لسٹ جاری کریں گے ان گنڈوں کی لسٹ جاری کریں گے جو اتر پردیش میں آتنگ مچاتے ہیں ہماری سرکار میں آتنگ کوئی نہیں مچا پائے گا ہم مچائیں گے تو اور مچائیں گے تو سر اگر مچائے تو کیا کریں گے آپ کانون تو بھارتی جنتہ پارٹی بھی لگتار لاغو کر رہے ہیں سر لکھیم پورکانڈ میں جیل بھیجا ہے اس کو کہاں بھیجا سپریم کورٹ نے سوہ سنگیان لیا ہے تو سپریم کورٹ ماملہ تو پوری طرح سے شانت کر دیا نا سر ماملہ تو پوری طرح سے شانت کر دیا نا ماملہ تمام کوشش کر رہا تھا لیکن ماملہ شانت کرنے میں تو کامیاب ہوئی نا بھارتی جنتہ پارٹی ابھیشیک رائے جی ابھیشیک رائے جی ابھیشیک رائے جی پوری طرح سے پوری طرح سے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے ماملے کو شانت کرنے میں تو کامیاب ہو گئی نا بھائی آپ لوگ کو راجلی تک مدہ تو نہیں بننے دیا آپ آپ ہتیا کر دو اور کمپنسیشن دے دو یہ یہ ماملہ شانت کرنا کہتے ہیں تو شانت ہی ہو گیا نا سر اب ایسے میں وہ جیل بھی چلا گیا وہ جیل بھی چلا گیا منطری کا بیٹا جیل چلا گیا سر منطری کا بیٹے کو بھی جیل بیز دیا آپ آپ اپنا آپ اپنا بتا دیجئے ابھیشیک رائے جی دو ہزار بائیس میں اگر سرکار آتی ہے تو مافیہوں کی لسٹ آپ جاری کریں گے جن کے ساتھ آپ گڑ بندن کر رہے ہیں جن کے سر ابھیشیک رائے جی جن کے ساتھ آپ گڑ بندن کر رہے ہیں وہ خود مافیہوں سے ملنے جا رہے ہیں جیل میں منتری جی ریپورٹ تھوڑی لگائیں گے سر پولیس ریپورٹ دے گی سپریم کورٹ سنگیان لے رہا ہے ابھی شیک رائے جی میرا آپ سے سوال سپریم کورٹ خود سنگیان لے رہا ہے سوہم سپریم کورٹ سنگیان لے رہا ہے اس میں گرفتاری کی بات کر رہا ہے اس کیس پہ بات کر رہا ہے تو کیا منتری اس میں انولف ہو سکتا ہے جب سپریم کورٹ خود سنگیان لے رہا ہے میں کہتا ہوں جانچ پرباوت ہو سکتی ہے جانچ بلکل پرباوت ہو سکتی ہے اس کے لئے کیا چاہتے ہیں منتری جی کو برخواست کیا جانا چاہیے تھا کسی پرکش کے کسی پرتلی منڈل سے منڈل نے کسی سے ملاقات کی پردان منتری سے ملاقات کی کتنی بار کتنی بار لکھت میں مانگے دیئے ہم نے آپ ویدان سوا میں دیکھ لیئے پٹل پہ ہمارے ویدائکوں نے لکھت میں مانگ دی ہے لکھت میں مانگ ہے ہماری کیا مانگ ہے آپ پہ حیدر جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابھی مکہ منتری جی نے ستمبر میں اتر پردیش کے لیے گڑھا مکت روڈوں کے لیے بجٹ انمکت کرا وہ کیوں کرا اگر اتر پردیش گڑھا مکت تھا تو یہ لوگ سے جھوٹ بولتے ہیں ہر سال بجٹ انمکت ہوا ہے گڑھا مکت کے لیے ابھی بھی اتر پردیش کے روڈوں میں اتنے گڑھے ہیں ساتھ کمنٹ آپ کی ٹوٹ جائے گی آئیے آپ آزمگڑ آئیے آپ کیا کہتے ہیں بہرائیچ آئیے آپ بستی میں دکھا دیتا ہوں روڈوں کی صحتیتی آپ کو پرواہنچل کی بات کرتے ہیں ماننی مکت کرشن مہان جی کرشن مہان جی جواب دیجے گڑھا مکت تو نہیں ہوا پردیش اس لیے گڑھے کے لیے بجٹ آپ نے دے دیا ہے ہیدر بھائی ڈیو پارٹی کے راشتری ابھی چار دن پہلے ایک اپرادی سے ملنے گئے تھے اور یہ اپراد مکت کی بات کر رہے ہیں ڈیو پارٹی کے راشتری ابھی چار دن پہلے ایک اپرادی سے ملنے گئے تھے اپرادی نہیں ہے اور پانچ بار سے مافیا مافیا مافیاوں کی لسٹ میں نام ہے ان کا سر کئی معاملے درج ہیں سر ان پر آپ پہلے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے عمر شنکر جی پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے ان پر کئی معاملے درج ہیں اور اس میں اس میں وہ اپرادی استطیق میں آتے ہیں اور وہ مافیا کہے جاتے ہیں سر اپنا تو بتا دیجئے آپ پہلے اپنا بتا دیجئے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں راجبھر کی مختار انساری سے ہاں کل تک تو یہ کہا جا رہا تھا آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے اب اب یہ اسپسٹ کر دیا اپنے کے ملاقات ہوئی ہے لیکن کوئی مافیا نہیں ہے کوئی گنڈا نہیں ہے اس لیے ملاقات کو کوئی بھی ٹول نہ دیا جائے میں نے ٹول کا سوال ہے نہیں ہے مافیاں کی مافیاں کی انٹری کرانا چاہتے ہیں چناؤں میں سر راجبھر جی راجبھر جی کدھر عمر شنکر راجبھر جی اس طرح سے راجبھر کی جو ملاقات ہوئی ہے جیل کے اندر یہ سماجوادی پارٹی کا اشارہ تو نہیں کہ مافیاں کو بھی انٹری کراؤ چناؤں سماجوادی پارٹی سے ہمارا گھڑ بندر ہے ہمارا الگ گھوسڑا پتر ہے ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں اگر مافیاں کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ ڈین سوٹی کیوں نہیں لیشنیاری کر جاتے ہوگی بابا ان کے سنوئے ان کے پارٹی میں جو ملسی ہے بانارس کے کہ وہ ٹاپ ڈین اپرادی نہیں ہے جو 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 جیرمین کے پتی ہیں کہ وہ ٹاپ ڈین اپرادی نہیں ہے ان کی یہ بات نہیں کریں گے لیکن اگر مسلمان رہے گا پچڑا رہے گا پچڑا رہے گا تو اس کو ٹاپ ڈین اپرادی کہیں گے وہاں تو جنپردیدی ہے پانچ بار سے وہاں جا کر کے اسی سنسط اسی بیدھان سبہ میں وہ بیٹھا ہوا آدمی ہے وہاں تو لوگوں کا اچھا ہتکاری کام کرتا ہے اس نے وہ اپرادی نہیں ابھی تک ان کے اوپر کوئی آروپ تیہ نہیں ہوا ہے لیکن یوگی آزیتنا آپ تو کہتے ہیں کوئی بھی ہو چاہے دوبے ہو چاہے انساری ہو ان سب پر کاروائی کی جا رہے ہیں ان سب کو دیکھا بھی گیا کس طرح سے دوبے کے خلاب بھی کاروائی کی گئی اور انساری کے خلاب بھی کی جا رہی ہے اس میں دوسرے دھرم اس میں دھرم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ دھرم کی بات کر رہے ہیں سیدھا معلوم پر جائے گا اس میں آپ کس کو بچا رہے ہیں کس کو بچا رہے ہیں کیا معلوم پر جائے گا اس سے بڑے بڑے ایک سے زیادے موقع میں ان کو پر درد ہے لیکن ان کو کیول وہ نہیں کریں گے ان کی بات وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ پچھڑا ہے وہ مسلمان ہے اس لیے اس کی بات کریں گے باقی کی یہ بات نہیں کریں گے آجے کمار مزرا جو ٹینی تھی ہے وہ سیدھا 25 ستمبر کو دھمکی دیتے پھر بھی بیٹے کو نہیں بچا پائیں جیل گیا نہ سر یا آہدار جی سنیے جیل گیا سر جیل گیا کاروائی کی جا رہی ہے سر لگتار تو کاروائی کی جا رہی ہے آپ لوگ اگر کاروائی نہ کی جاتی اس کو جیل نہ بھیجا جاتا تب کہتے سر کہ جیل بھی نہیں پھیجا گیا اب جیل بھیج دیا ہے میں نے آجے کمار سنگھ ٹینی کی بات میں کر رہا آجے کمار مصرہ جو ٹینی جی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں جو گریہ راج منطری ان کی بات کر رہا ہوں بجیس شپتمبر کو جو دھمکی دیتے ہیں منچ کے مات جن سے حضر بھائی ان سے پوچھئے کہ کیا ٹھیک ہے راجبر جی جواب لے لیتے ہیں جواب لے لیتے ہیں کشن مہان جی سے کشن مہان جی جواب دے دیجئے لگتار وہ آروب لگا رہے ہیں کہ آجے کمار ٹینی کو برخاص نہیں کیا گیا اور وہ بھی ان پر آروب لگا رہے ہیں کہ وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں جو ہوا ہے لکیم پور کھیری میں ماملے تو درج ہے نا مختار انساری پہ سر مختار انساری پہ ماملے تو درج ہے نا راجبر جی راجبر جی جواب دیجئے ماملے کیوں درج ہیں ماملے کیوں پنچگ رہے تھے ان پر کئی مقدمے درج ہیں سر پیتالی سے زیادہ مقدمے ان پر درج ہیں کئی اپرادی کے سٹیوں میں وہ سنلپت پائے گئے ہیں ماملے تو کئی درج ہیں نا مختار انساری پہ ماملے تو درج ہیں نا سر اس لیے تو جیل میں ہیں جیل کیوں گئے سر اگر وہ ہمارے پارٹی جو ٹکٹ پہ لڑنا چاہ رہے ہیں تو پارٹی ان کو ٹکٹ دے گی ہمارا نیتہ تو کل ملا کر مافیاوں کی انٹری راجبر جی آپ کرانے کے لیے آتر ہیں اتر پردیش میں چناؤں میں چناؤں میں اس طرح سے جو مافیا ہیں ان کی انٹری کرانے کے لیے آپ آتر نظر آ رہے ہیں اومر شنکر راجبر جی کسر موہن جی جواب لینے دیجئے کسر موہن جی کسر موہن جی جواب لینے دیجئے اومر شنکر راجبر جی مافیا مختار انساری کو آپ لانے کے لیے آتر ہیں ٹھیک ہے سر ہم اٹاوہ پر بات کر رہے ہیں ہم اٹاوہ پر بات کر رہے ہیں مددوں سے مت بھٹکائیے مددوں سے مت بھٹکائیے ہم اٹاوہ پر بات کر رہے ہیں ابھی شیخ رائے جی اٹاوہ مکہ منتری تمام تحفے دے رہے ہیں تمام سوگات دیں گے ان سوگات سے کہیں سماج وادی کا ووٹ تو نہیں کھسک جائے گا ڈاکٹر ابھی شیخ رائے کشن مہن جی شانت ہو جائیے سر کشن مہن جی ابھی شیخ رائے سے مجھے جواب لینے دیجئے کشن مہن جی ابھی شیخ رائے جی سے مجھے جواب لینے دیجئے سر اٹاوہ کو تمام تحفے دیں گے سیم یوگی آدھتنات اس سے سماج وادی کا ووٹ تو نہیں کھسک جائے گا حیدر جی بلکل نہیں ہمارے ووٹ ہمارے جو ووٹر ہیں وہ ایک دم بہت سکت ہیں اٹوٹ وشواس ہے آپ کو اٹوٹ وشواس ہے سر آپ کو ہم کہہ تو رہے وشواس ہے ابھی آپ نے پنچائک چناؤ الیکشن میں دیکھا ہوگا جہاں پہ بیلٹ سے چناؤ ہوا سماج وادی پارٹی نمبر ون بند کے نکلی ہے تو یہ ہمارے ووٹروں کو اکتر پدیش کی جنتہ پہ وہ پورا وشواس ہے وہ بڑی آشا کی طرف سماج وادی پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے دوہزار سترہ اور دوہزار انیس میں کیا ہو گیا تھا ڈاکٹر عبیشیق رہے دوہزار سترہ اور دوہزار انیس میں کیا ہو گیا سماج وادی ووٹروں دیکھیں دوہزار انیس میں ہمارا بہجن سماج پارٹی کے ساتھ گڑ بندن تھا اور وہ گڑ بندن ہمارا کامیاب نہیں ہوا اسی لئے ہم نے اس بار چھوٹے دلوں کے ساتھ گڑ بندن کر کے چناؤں میں جانے تیاری کریے رہی بار ساڑھے چار سال کی سرکار سے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ یوہاں ہو یوپی کے لڑکے بھی کمال نہیں کر پائے بہا بھتیجہ بھی کمال نہیں کر پائے اب راج بھر کے ساتھ اور چاچا واپس آپ کے ساتھ آگئے تو کمال کر پائیں گے بلکل دیکھیں ہمارے ساتھ بہا بھتیجہ کے ساتھ تو ہوا نہیں چاچا بھتیجہ کیا آپ کمال کر پائیں گے دھائیدہ جی ہم آپ کو بتا رہے نا جتنے بھی چھوٹے دل ہے وہ سب ملکے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سہراجک سرکار کو ہٹانے میں بدد کرنا چاہتے ہیں ان کا کھلے دل سے ہم نے سواگت کیا ہے اور جنتہ بہت امید سے اکلیس جی کی طرف دیکھ رہی ہے اور اکلیس جی آ رہے ہیں بلکل نہیں ابھی ارمانی راشتی ادھا جی نے آپ کو ایک دم کلیر کٹ بتا دیا کہ ابھی ان سے ان کی کوئی بات نہیں یہ بڑے ماملے ہو سکتی ہے اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن میں یہتنا بتا سکتا ہوں میرے پاس ہمیں کا عباو ہوئے چرچہ کو سماپ کرنا ہوگا لیکن جلدی آپ جواب دیجائے بیشیق رائے جی سوال میرا یہ ہے کہ اٹاوہ جو لگتار مکہ منتری سادھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے وہ ہنکار بھر رہے ہیں اس سے بڑا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے ووٹر کھسک سکتے ہیں اور اگر ووٹر کھسکے تو پھر نقصان ہو جائے گا دو ہزار بائیس میں سرکار بنانا بہت مشکل ہو جائے گا جو دعوے آپ کر رہے ہیں وہ دھرے رہ جائیں ہیدر جی ہمارے ووٹرز بہت مجبوط ہیں ہمارا سنگٹن بہت مجبوط ہے ہمارے پوٹ لیول پہ کارکڑتا بہت مجبوط ہے ہمیں اپنے کارکڑتا پہ اور پردیش کی جنتہ پہ پورا خروسہ ہے ہم بائیس میں آ رہے ہیں اور سرکار بدلنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ستھی جی آپ بھی ریکشن دے دیجے کیونکہ میرے پاس سمیہ کا بہت آبھاؤ ہے ہیدر جی میں ہی کہنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اکشم سرکار ہے ان سبھی معاملوں میں اتر پردیش کی سرکار فیل ہو چکی ہے دنیا کی پہلی سرکار ہے جو اپرادیوں کے مقدمے بقاعدے سبھا میں بیدھان سبھا کے اندر بل لا کر کے واپس کرنے کا کام کرتی ہے بیس ہزار مقدمے واپس لیے جاتے ہیں میں بار بار ہی کہوں گا کہ چاچا پھتیجے کی بات نہیں ہے اتر پردیش کی جنتہ کی بات ہے اتر پردیش کی جنتہ کی لیا ہے اوما شنکر راج بھر جی اوما شنکر راج بھر جی آخری کمنٹ آپ بھی اوما شنکر راج بھر جی آپ بھی آخری کمنٹ دے دیجے سرکار جس سرکار کے ساتھ چناؤ لڑ رہے ہیں اس کو تو اٹاوہ کے گڑ بھی جانے والا ہے بلکل 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 انہوں نے کہا کہ بابا جی کو دعا ہونا ہے بابا جی سب کا دھوہاں اُلا دیں گے دھوہاں دھوہاں کر دیں گے ستہ سنگان کوڈ کو لینا پڑتا ہے لکھین پر خیر کے معلوم اگر کوڈ ستہ سنگان لیتی تو اس کا مطلب سرکار نکمی ہو کشمہان جی جلدی جلدی سر کشمہان جی جلدی ریکشن دے جی جلدی ستہ سنگان لینا پڑتا ہے بھور کیجئے گا جو پھر دوہزار بائیس میں کشمہان جی دوہزار بائیس بغیر کوڈ کے سرکار نہیں چلے کوڈ کو ڈائریکشن دینا پڑتا ہے کوڈ ڈائریکشن دیتی ہے تب سرکار کام کرتی ہے ایجینسیا کوڈ کے سنگان لینے کے بعد کام کرتی ہے تینوں کو دلتا کوڈ کے سنگان لینے پڑتا ہے یہ سب سے بہت رو بھاگ ہے مدد کو کوڈ سرکار چلا رہی ہے اتر پردیس کے سرکار سرکار نہیں چلے ہی کوڈ چلا رہی ہے کیا بات کرتے ہو ہاتھ جو ہے لکھیمپور کے مسئلے میں سپرم بھوڑ کے سنگان کے لینے کے بعد اترپردیش کی سرکار اکتب ہوئی ہے اس کا بہتدان رکھنا چاہیے حیدر جی اترپردیش سرکار تب اکتب ہوئی ہو اترپردیش سرکار تب اکتب ہوئی ستی جی جی آپ کو بھی تو ڈل لگ رہا ہے آپ کو بھی تو ڈل لگ رہا ہے پہلے الگ ہو گئے پھر سات میں آگئے ڈل لگ رہا ہے نا سر اکیلے کچھ نہیں کر پائیں گے ہم تو باروگار کہتے ہیں جنتا کے حید کے لیے کھان کر رہے ہیں جنتا کے حید کے لیے بھتیجے کے ساتھ کیوں نہیں چھل پائے جنتا کے حید کے لیے بھتیجے کے ساتھ کیوں نہیں رہ پائے ایگو آگیا تھا کہیں بیچ میں سر چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ستی جی جی بہت شکریہ آپ کا ستی جی جی آپ کا بھی کشن مہان جی اور امشنکر جی ابھی شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے تو جس طرح سے لگاتار ووٹوں کو سادھنے کی کوشش 2022 کے لیے سبھی پارٹیاں کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ کس کا گڑھ کون لے پائے گا تو فیلال اس چرچہ میں بس اتنا ہی دیجئے مجھے اجازت اور آپ دیکھتے رہے انڈینیوز اتر پردیش اتر اکھنٹ